ریٹولی گاؤں کی آج سمرتن اور سممان کے طور پر میرے گاؤں کو پہلے جوٹا دیا تھا جس کا نام میرے گاؤں کے یو آؤں نے یوراج رکھا اس کے بعد میں اب ایک گوڑا دیا ہے اب یہ تین ہی کر پائے ہیں کہ اس کا گام ریٹولی گاؤں رکھ کے دے گا اس کا نام جو ہوگا نام کرن وہ ریٹولی گاؤں کر کے دے گا یا میرے گاؤں کی جمہداری لگائی جائے گی اور یہ لگاتا جتنا پیار محبت اور کے ساتھ جو سمرتن دیا جارہا ہے اس سمرتن کو ہم اپنے دل سے لگا کے رہتے دم تک یہ یاد رکھیں گے کہ یہ باتیں صرف پاتھ سال کے نہیں ہیں ہم اپنی آنے والے اولاد کو جو ہمارے گاؤں ہیں وہ اس کو بتا کے جائیں گے کہ اس طریقے کا ہمارے پیار رہا ہے ریٹولی گاؤں اور قبول پر گاؤں لگاتار پانچ سو سال سے یائیں اس درطی پر موجود ہیں اور ایک دوسرے کو پیار محبت لگاتار ان کا بڑھتا رہا ہے آج ایسا سن ایرا اور بھوے دن ہے جس کی بار بار پرسنسہ کی جائے اتنی کم ہے آج جن بھی لوگ اس مکے کو آج کی اس سمبان کو دیکھنے جنہوں نے بھی دیکھا ہے ہر آدمی کے لیے ایک یاد گار پل ہے کہ ہم نے اس دن ان دونوں گاؤں کا آپس میں پیار بڑھتا ہے دیکھا ہے اور اس پیار کو دیکھنے کے لیے سنڈانا گاؤں سے بارند گاؤں سے گرناؤٹھی گاؤں سے مسود پر ککرانا گاؤں سے مادودی گاؤں سے ڈیگل گاؤں سے اور آج پڑوس کے گاؤں کے لوگ یہاں پر دیکھنے آئے ہیں یہ دیکھئے دونوں بھائی کیسے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہیں تو یہ اس پیار کی کیا ہی پرسنسیہ کری جائے اتنی ہی کم ہوئے ہیں یہ پنچائت کی ہوئی ہے یہ پنچائت پنچائت ہوئی ہے پیار بڑھ آنے کے لیے اس سمرتھن دینے کے لیے اس پنچائت نے ہی سرو سمتی سے یہ گوڑے کو دیا ہے اور اس سمان کو اس نے مطلب کے تینزی جوڑی بڑھ دی جوڑی بڑھ دیا ہماری کوشیوں سے کیا سمسیاں ہیں آپ کے لیے سمسیاں کیا ہیں تو پیار پریم کا دور چل پڑیا ہے اور جو سمسیاں ہیں وہ کانونی روپ سے سب حل کروا لی جائیں گی میں لا گریجویٹ ہوں اور میں ہمیشہ اندولن کی ایک میری جیون رکھا رہی ہے جو بھی سمسیاں ہوں گے انہوں نے اپنے ہکوں کے لیے ہی تو کے لیے لڑیں گے ان کا عدی کاریوں سے یا اپنا حق مانگنے کے جو جو طریقے رہے ہیں وہ چاہے جوڈیسری کے یا لیجیسریٹیو اسمبلی سے یا جس بھی طریقے سے ہم لے پائیں گے ان کو تو پورا کروا لیں گے لیکن آج بات ہے اس پیار کرنے کے دن کی یہ ایک ایسا دن ہے جس کو جو بھی بزرگ دیکھ رہا ہے اور جو بھی نو جوان جو آت چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ ٹریلی میں کیوں نہ کھیل رہا ہو وہ بھی اب جب بزرگ ہوگا تو بتائے گا کہ ایک دن ایسا پیار پریم ہمارے دونوں گاؤں کے بیچ میں تھا جس کو دیکھنے کے لیے گوانڈ کھڑیا تھا یہاں پہ کیا چناؤ چین ہے اور کیا میسے دینا جائے گے میرے چھوٹا بھائی چناؤ لڑ رہا ہے جس کا نام جیدیو ہے اس کا چناؤ چین ہے بلہ ایوی ایم کے اوپر تیسرا نمبر پر اس کا نیسان ہے کرکٹ کا بیٹ بلہ اس بلے کو نو تاریک کو پورا آسواسن مل رہا ہے کہ سب لوگ جیت کی طرف لے کر جائیں گے راہل کو وہ کیوں دے لوگ کیا خوبی ہے دیکھئے جتنے بھی اور امیدوار ہیں ان سب سے زیادہ سکسیاں میرے بھائی کی ہے میری ہے جتنے بھی جو لوگ کنڈیڈیٹ ہیں جب بھی سماج کو ضرورت پڑی ہے ہم سماج کی جیسا بھی ہمارا عصارہ ہے ہم نے اپنے حصے کا یوگدان کیا ہے ہم چاہے کسان آندولن رہا ہے میں ویکتیگت طور کے اوپر چاہے گوچر بھومی کا آندولن رہا ہے یا گنگا بچاؤ کا جی ڈی اگر والد نے جو آندولن کیا تھا وہ رہا ہے میں لگا تارچھا ہے میں نے اس آندولن میں رہا ہوں جتنے بھی مومنٹ ہوئے ہیں جو سماجک مومنٹ ہوئے ہیں اس سماجک مومنٹ میں میرے سے جتنا میرا یوگدان ہوا اس یوگدان کی میں نے اپنی کھانا پورتی پوری کری ہے اور میرے اس یوگدان کو دیکھ کے اور یواؤں میں جوس بھرنے کے لیے لوگوں کا یہ نیرنہ ہے کہ اس طریقے سے جو بچے سماج کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا مان منوبلٹنا کروتا ہے کہ اور بھی کسی کا بچہ سماج کے لیے سوچنا شروع کریں نسے سے دور جا کے سماج کے ہی تو کرکش کرنا شروع کریں لوگ چوٹی آپ راجی پوری دنیا سے نکل کریں آپ پڑھا ہی پڑھا ہے اور دیش کے ہر جانون کی آوازیں ہی جار ہر روز رہا ہے انہیں یہ گاؤں میں بلکلیو کام کرے گا ہم اس کے پچھرے پچھے رہے ہیں اب ساتھ لگے ہو صرف مجھے یہ بتائیں راول دادو کے ساتھ کیوں ہو آپ راول دادو کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس کے اندر وہ ایویلیٹی آجی رہے ہیں جو یہ کیا مجھے ایک پاسٹر ابھی جیت آپ سے جیت کنفرم ہے بھائی لاؤن دادو کی یہ